دوستو پہلی بار شاروک خان اور اکچو کمار دیکھیں گے ایک کولیس کی بھنکہ میں آئیں گے نظر جیہاں دوستو اکچو کمار اور شاروک خان کے فینس کے بیچ اکثر شوشل میڈیا پر جنگ چلتی رہتی ہے ایسے میں شاروک خان اور اکچو کمار کا ایک ساتھ مووی میں آنا ایک شرفائیس ہونا والا ہے اور کنگ خان شاروک خان اور بالی ویڈ کے کھلالی کو ایک ساتھ لانے والے ڈیریکٹر اور کوئی نہیں بلکی رویش سیٹی ہیں جیہاں دراصل بالی ویڈ کے مصور فلم میکر رویش سیٹی نے ہمیشہ سے ہی اپنی فلموں سے لوگوں کا خوب منورنجن کیا ہے رویش سیٹی ایک بار پھر سے دوہزار چوہویس میں دھوم مچانے کے لیے تیار ہے وہ اجے دیب گرن رڈبیٹ سنگھ اور ٹیکر سراف سنگھ سنگھم اگر لے کر آ رہے بتا دیں کہ اکچو کمار سے لے کر صداد ملوترہ تک رویش سیٹی کے کاؤپ یونیورس کا حصہ بن چکے لیکن ابھی تک تیرو خان شاروخ خان سلمان خان اور امیر خان کی باری نہیں آئیے بھئی پر دوستو رویش سیٹی نے اپنے کاؤپ یونیورس کا حصہ بنائی ہے نہیں اس معاملے میں اب خود فرمیہ کرنے چپی توڑی ہے بھئی دوستو ایک انٹروبو کے دوران رویش سیٹی سے کاؤپ یونیورس کے سلسلے میں سوال پوچھا گیا ان سے پوچھا گیا کیا وہ تیرو خان سلمان خان آمیر خان شاروخ خان کے ساتھ کیا رویش سیٹی نے کہا ہے کہ ہاں میں جرور ان تینوں کے ساتھ ایک مووی ضرور بناوں گا رویش سیٹی نے اپنے جواب میں آگے کہا بہت بقت ہے ابھی پوری انڈسٹری کو کوب بنا دیں گے تو ٹینسل مطلب کوئی نہیں بچے گا ایک ہمارا الیک سے پولیس فنکسن بھی ہوگا بتا دیں کہ شاروخ خان سلمان خان اور آمیر خان اپنے اپنے کریئر میں پولیس بالو کی بھوم کا ادا کر چکی پولیس کے رول میں انہیں خوب پسند بھی کیا گیا تھا اسے میں اگر بھی رویش سیٹی کی کوب یونیورس کا حصہ بنتے تو فنکس کی ایکسائیڈمنٹ ساتھ میں آسمان پر پہنچ سکتی ہے اس سے پہلے شاروخ خان چیننی ایکسپریس اور دلوالی کے جریعے رویش سیٹی کے سنگ کام کر چکے اگر ایسا ہوتا ہے تو ایک ساتھ بولیوڈ کے سبھی سپرشٹاروں کو دیکھ سکتے بیسے آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے کمیٹ میں ضرور بتائیں اگر بیڈیو پسند آئے ہو تو بیڈیو کو لائف شیئر ضرور کر دیں ہم آپ سے ملتے ہیں اگلی بیڈیو میں